ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے اللہ تبارک وطہر آپ سبوں کو ہمیشہ خوش رکھے ناظرین کرام آپ سبی کو معلوم ہے کہ میں گاہ بگاہ سور یوسف کی تفسیر کرتا ہوں آئیے سور یوسف کی تفسیر سماعات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام سب سے پہلے ان آیات کریمہ کی تفسیر سماعات کرنے سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعات کرتے ہیں دیکھئے اس سے پہلے جتنی آیات گزری ہے ان آیات میں اللہ تبارک وطہرہ نے یوسف علیہ الصلاة والسلام کے ان احوال کو بیان کیا کہ جن احوال کو بہت ہی دکھ کے ساتھ بیان کیا جانا چاہیے اور لوگ کرتے بھی ہیں کہ یوسف علیہ الصلاة والسلام کو کوئی میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کے بھائیوں نے قافلہ والوں کے ہاتھ بیج دیا یہاں تک بات آئی تھی اور کس طرح بیجا کس طرح نہیں بیجا یہ ساری باتیں میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے تو آئیے جب قافلہ والوں نے یوسف علیہ الصلاة والسلام سے ان کے بھائی کو لے لیا ان کے بعد وہ کیا کیے اسی منظر کو اللہ تبارک وطہرہ ان آیات میں بیان کر رہے ہیں اور اس شخص نے جس نے یوسف علیہ الصلاة والسلام کو مصر میں خریدا اس نے کہا لئمراتی ہی اپنی عورت سے کیا کہا اکرمی مسواہو اس کو عزت کے ساتھ رکھو عسا ان یا انفعنا او نتخدہو ولدہ امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دیں او نتخدہو ولدہ یہ ہم ان کو بیٹا بنا لیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْوَ اور آئیسی ہی ہم نے یوسف علیہ الصلاة والسلام کو ملک مصر میں جگہ دی وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اور یہ اس واسطے ہم نے کیا تاکہ یوسف علیہ الصلاة والسلام کو خواب کی حقیقت بتلائی جائے خواب کی تعبیر سکھلائی جائے وَاللَّهُ غَالِبُنَ عَلَىٰ عَمْرِهِ اور اللہ تعالی غالب ہے قادر ہے اپنے کام پر وَلَكِنَ اَكْثَرَ الْنَاسِ لَعْعَلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ ہوا پوری آیت کا ترجمہ آیت تھوڑی لمبی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ الصلاة والسلام کو قافلہ والوں نے خریدا تو اس وقت ہے وہ لوگ مصر میں جا کر کے بولی لگائے کہ یہ حسین و جمین غلام ہے جن کو ہم لوگوں نے لائیا ہے کون خریدنا چاہتا ہے بہت لوگوں نے بولی بولی یعنی ان کا ڈاک ہوا اس وقت کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کوئی قیمت بتایا بہرحال بڑی بڑی قیمتیں بولی گئی حتیٰ کہ ان کے برابر یعنی سب علیہ الصلاة والسلام کا وزن جتنا ہے اتنا وزن برابر سونا دی جائے گا کسی نے ان کے وزن کے برابر ریشم کہا تو کسی نے ان کے وزن کے برابر کچھ اور کہا بہرحال اس طرح کی مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ بیان کے گئے ہیں لیکن یہ حتمی بات ہے کہ یہ بات کہی گئی تھی کہ سونا دی جائے گا چنانچہ عزیز مصر جو ملک مصر کا وزیر تھا دائرستی بات وہ بہت مالدار تھے انہوں نے کہا کہ میں اس کو خرید دوں گا اتنا دے کر کے چنانچہ انہوں نے سب سے زیادہ قیمت ادا کی اور یوسف علیہ الصلاة والسلام کو خرید دیا تو یوسف علیہ الصلاة والسلام کو جو عزیز مصر یعنی ملک مصر کے وزیر نے خریدا اس کے بعد انہوں نے اپنے بیوی سے کہا دیکھو یہ غلام میں نے خرید لیا ہے اس کو بہترین سے رکھنا عام غلاموں کی طرح ان کو نہیں رکھنا جس طریقے سے عام نوکر چاکر غلام غلام گھر میں رہتے ہیں اس طرح ان کو نہیں رکھنا ہے بلکہ ان کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ رکھنا ہے اسی کو کہہ رہے ہیں ان کو عزت کے ساتھ رکھو کیوں؟ امید ہے کہ آگے چل کر یہ غلام ہمیں بہت زیادہ نفع دے ایک دوسری وجہ یہ ہے یا آگے چل کر اس کو ہم کیا بنا لیں؟ بیٹا بنا لیں اس لئے اس کو عزت سے رکھو عام غلاموں کے ساتھ عام غلاموں جیسا معاملہ نہ کیا کرو اور آگے چل کر اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا یعنی ملک مصر میں رہنے کی جگہ دی جہاں وہ غلام کی حیثیت سے گئے تھے غلامانہ زندگی ابتدائی دور میں گزار رہے تھے اللہ تبارک و تعالی قادر ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو اسی جگہ میں بادشاہ بنا دیا سلطنت دی یہ حکومت دی یہ اقتدار دیا آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے یوسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا ان کو بیچا گیا خریدا گیا غلام بنا گیا یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی تدبیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اللہ بلکل ہر چیز کی تدبیر کو اور ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے اسی وجہ سے ان کے ساتھ اس ترکیا گیا کہ آگے چلے گا ان کو بادشاہ بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو اس طرح کیا تاکہ ان کو خواب کی حقیقت بتلائی جائیں واللہ غالب اور اللہ جو کچھ چاہتے ہیں یعنی ان کو بادشاہ کرنا جاتے ہیں اللہ غلام سے بادشاہ بھی کر سکتے ہیں چنانچہ کر کے دکھا دیا اور غلام کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے غلام کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے کوئی غلام کی عزت نہیں کرتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں وَلِنُ عَلِّبَهُ مِنْ تَعْوِیِرِ الْأَحَادِیثِ اس کو باطنی اعتباس میں مالدار کریں گے تو لوگ ان کی عزت کریں گے کیونکہ ان کو نبی بنانا ہے نبوت دینی ہے اور ان کو حکمت دینی آگے آ رہی ہوا آیتیں اور ان کو خوابوں کی حقیقت بتلائیں گے یہ خوابوں کی تعبیر لوگ ان کو بتلائیں گے تو یہ کیا ہو جائیں گے بہت ہی باعزت ہو جائیں گے اللہ کہہ رہے ہیں وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَامْرِ اور اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے قادر ہے ولیکن اکثر الناس العالمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ عَشُدَّخُ آَتَيْنَاهُ حُکْمَ وَعِلْمَا اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے یعنی جوان ہو گئے آتَيْنَاهُ حُکْمَ وَعِلْمَا ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکمت دی اور علم دیا آتَيْنَاهُ حُکْمَ وَعِلْمَا سے مراد نبوت ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسے ہی جوان ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم بھی عطا کیا اور حکمت بھی عطا کی گوئے ہے کہ ان کو نبوت سے سر فراز کیا گیا نبی بنا دیا گیا اور ظاہرتی بات ہے جو شخص نبی ہوگا ان سے بڑا کوئی عزتوار دنیا میں نہیں ہوتا ہے اس سے بڑا عزتدار نہیں ہوتا ہے سب سے زیادہ عزتدار کون ہوتے ہیں روح زمین پر نبی ہوتے ہیں تو چونکہ یوسف علیہ السلام کیا تھے غلام تھے غلامانہ زندگی وسلم کر رہے تھے غلام بول کر ان کو خریدہ گیا تھا تو اللہ نے پہلے پیشنگ ہوئی یہ دے دی کہ یوسف علیہ السلام آگے چل کر کیا ہوں گے نبی ہوں گے ہم ان کو حکومت بھی دیں گے ظاہری اعتبار سے بھی مالدار ہوں گے اور باطنی اعتبار سے بھی مالدار ہوں گے کہ آگا چل کر یہ نبی ہوں گے ان کے پاس خوابوں کی تعبیر ہوگی خوابوں کی حقیقت ہوگی لوگ دور دراز سے پوچھنے کے لئے آئیں گے ان میں پوچھیں گے اور ان سے فیضیاب ہوں گے ان کو نبی بنایا جائے گا تو اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ظاہری اعتبار سے بھی مالدار کریں گے اور باطنی اعتبار سے بھی مالدار کر دیں گے اس لیے کو بیان کیا گیا وَقَدَىٰ عَلِكَنَ عَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور ایسے ہی ہم نیکی کرنے والے کو بدلہ دیتے ہیں یعنی جو نیکار ہوتے ہیں اللہ اعتبارک طرح ان کا بدلہ کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں ان کو ہمیشہ ان کا بدلہ دے دیا کرتے ہیں خراش سے گفتگو یہ ہوا کہ عیسف علیہ السلام کو قافلہ والوں نے خریدا یہ عیسف کے بھائیوں سے اس کے بعد وہ لوگ مصر لے گئے مصر میں جانے کے بعد بولی لگائے گی تو عزیز مصر کے مقدر تھی اور ان کی خوشنصیبی کے بعد تھی کہ عزیز مصر نے مصر کے وزیر خزانہ نے ان کو خرید لیا ان کے بعد ان کو اپنے گھر میں رکھا آگے دکھئے اب گھر میں رہتے ہوئے کیا حالات پیش آئے کیا نگوار حالات اور حادثات پیش آئے ان کو اللہ تبارک طرح اگلی آیات میں بیان کر رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بہلانا فسلانا شروع کر دیا عن نفسی یوسف کی ذات کے بارے میں یوسف کے جسم کے حوالے سے ان کو بہلانا شروع کیا یعنی ناپاک ارادہ ہو گیا یعنی عزیز مصر جو تھا مصر کے جو وزیر خزانہ تھا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدیا تھا ان کی بیوی کا نام زلیخہ تھا اور بعض نے رائل بتلایا ہے بہرحال جو بھی ہو تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہلانا فسلانا شروع کیا وغلقت الابواب اور سارے دروازے بند کر دیئے چونکہ وہ عزیز مصر تھے مصر کے وزیر خزانہ تھے بادشاہ نہیں تھے لیکن وزیر خزانہ تھے اس لئے بہت مالدار تھے تو ان کے گھر میں ظاہر تھی باتیں بہت سے دروازے ہوں گے گیٹ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی بہلانے فسلانے پر آئی تو حد یہ کر دی وغلقت الابواب سارے دروازے بند کر دیئے وقالت ہی تلک اور یوسف علیہ السلام سے کہا آ جاؤ قلیب آ جاؤ میں تو بھی قبولا رہی ہوں یعنی اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کا ارادہ کر لیا پختہ ارادہ کر لیا کیونکہ انہوں نے سارے دروازے بند کر دیئے تھے اب یوسف علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ ہمارے ساتھ اس طرح معاملہ ہونے والا ہے اب یوسف علیہ السلام دیکھیں ظاہری اعتبار سے تو ہم فرس چکے ہیں اب کوئی بچنے کا ناستہ نہیں کیوں؟ اس لئے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے یہ کام کرلوں بے شک عزیز مصر نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتا ہے میں جس گھر میں پرورش پا رہا ہوں جنہوں نے مجھے خریدا ہے جنہوں نے مجھے عزت کے ساتھ رکھا ہے انتہائی فرحت کے ساتھ انتہائی شادمانی کے ساتھ انتہائی ناز و نعمت میں میں پلے جا رہا ہوں پرورش پا رہا ہوں جو میری پرورش کر رہا ہے میری خاتب توازو کر رہا ہے میں ان کی بیوی کے ساتھ ان کی گھر والی کے ساتھ ان کی گھر کے عورتوں کے ساتھ نا پاک考شیں اور نا پاک حرکت کیسے کر سکتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں یہ ایسے تو میں ہرگز نہیں کر سکتا لیکن جن کے گھر میں میں ہوں بالخصود ان کے ساتھ کیسے کر سکتا ادنا سا ادنا آدمی کبھی بھی یہ کام کرے یہ ادنہ سادنہ آدمی نہیں کر سکتا اور میں کیسے کرلوں میں تو بہت اعلیٰ درجہ کا آدمی ہوں اللہ تعالی مجھے نبوہ سے سر فراز کرنے والے ہیں مجھے اعلیٰ اور اعلیٰ خاندان کرنے والا ہوں میں اس کام کو کیسے کر سکتا ہوں چنانچہ یوسف علیہ السلام نے کہا انہو لائف لحظ ظالمون بے شک ظالم جو ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے جنہی خجو تھی ان کے واقعات کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ وہ پھر کس طرح کرنے لگی اور کیا حربہ اور کیا تدبیر اختیار کی ان تمام چیزوں کا اللہ تعالی نے اگلی آیتوں میں بیان کیا ہے انشاءاللہ وہ آئندہ تفسیر کا انتظار کرے اس میں آ جائیں گی امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جن آیات کی تفسیر کی گئی ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہے اگر یہ ویڈیو اور یہ تفسیر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چیرل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ناظرین